بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد و علی محمد بیس جولائی دوہزار چوبیس اڈیالہ جیل سے بار ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہیں اپنے دوستوں سمیت اپنے وکلا سیاسی دوست کارپن سب کے ساتھ سب سے پہلے تو میڈیا کا شکریہ اس دروپ میں آپ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں راند خان صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہے سب کی اور آج القادر رسک کیس تھا ایک بار پھر پربیس خٹک صاحب تشریف لائے تھے انہوں نے میری طرف دیکھا میں نے ان کی طرف دیکھا میں کچھ نہیں بولا بس دل میں یہ خیال آیا کہ وفا کتنی اچھی چیز ہے کاش ہر کسی میں ہوتی راند خان صاحب نے بنو واقعے پہ بہت ہی زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا ہے افسوس کا اظہار کیا ہے اور کلیرل یہ کہا ہے کہ امن ہی واحد راستہ ہے جس سے پاکستان آگے جا سکتا ہے اگر کوئی شخص کچھ لوگ امن کے لیے نکتے ہیں امن مانگتے ہیں ان پر گولی نہیں چلا نہیں جو گولی چلی ہے اس کے لیے خان صاحب کے لیے سے ہدایات ہیں صوبائی حکومت علی امین خان کے لیے کہ وہ اس پر بھائی کورٹ کی سٹنگ ججز کی نکرانی میں جوڈیشن کمیشن بنانے کی حکومت کی طرف سے استعداء کریں تاکہ اس واقعی کی غیر جانبدار تاقیقات ہوں اور جس نے یہ کام کیا ان کو قرار واقعی سزا ملے امران خان صاحب ہمیشہ سے پاکستان میں دیشتگردی کے بھی خلاف ہیں اور اپنے لوگوں کے خلاف ہر قسم کے آپریشن کے بھی خلاف آپریشن تب ہی کرنا چاہیے جب وہ صوبہ اور وہاں کے عوام وہ سمجھیں کہ اب اس کی ضرورت ہے یا ان کی اس میں سپورٹ اور ان کی مدد اور ان کی آشیرباد حاصل خیبر پختون خواہ کی صوبائی حکومت نے بھی جو صوبائی اسمبلی کا کی قرارداد آئی ہے کہ کسی بھی نئے آپریشن کے لیے خیبر پختون خواہ کی عوام ابھی تیار نہیں کیونکہ ماضی میں جتنے آپریشن ہوئے ہیں اس سے بہت سے مسائل بیدا ہوئے ہیں اور کل جو لوگ نکلے ہیں امن کے لیے وہ کی صرف طریق انصاف کے لوگ نہیں تھے اس میں ہر جماعت کے لوگ تھے ہر طبقہ فکر کے لوگ تھے اور سارے سیاسی نہیں غیر سیاسی بھی بیشمار لوگ تھے کوئی سیاست کے لیے نہیں آیا تھا اپنے علاقے اپنے بنو اپنے خیبر پختون خواہ کی امن کے لیے وہ کھڑے تھے تو اس لیے ہم سب کل کے باقی کی پرزور مضمت کرتے ہیں ایک بار پھر بتا دوں خان صاحب نے بہت غم و غصے کا اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور کسی بھی صورت میں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ پاکستانی عوام امن کی خواہش امن کے لیے نکلیں اور وہ گولیوں کا نشانہ بنے وجہ چاہے گول بھی پاکستان کی حفاظت کے لیے پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنے ملک اپنے صوبے کے امن کے لیے ہماری حکومت اور ہماری عوام ہمیشہ ہمیشہ دہشتگردی کے خلاف کھڑے رہے ہیں ملک دشمنوں کے خلاف پاکستان کے دشمنوں کے خلاف سیسا پلائیوی دیوار کی طرح اپنے پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہے ہیں لیکن فرد الحکومت کو اور ہمارے اداروں کو اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ پختون قوم پختون خواہ کی عوام اس روز روز کی دہشتگردی سے اس مارہ ماری سے اس بندوق پرداری سے ان چیزوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں وہ آمن چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بچوں کو قلم دو ہمیں روزگار دو ہمارے بچے پرائی لڑائی کا اندن نہیں بننا چاہتے پچھلے چالیس سال سے یہ ہو رہا ہے باجہ وڑ میں جو ہوا ممند میں وزیرستان میں نارد ساؤک پاڑا چنار میں پشاور ویلی میں مردان میں ہر جگہ جہاں بھی جہاں بھی خون گرتا ہے وہ بے گناہ پاکستانی کا گرتا ہے یہاں ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت اس دہشتگردی کے افرید سے لڑنے کے لیے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے پوری قوم کو ایک ایک ہونا ہوگا کھٹا ہونا ہوگا جہاں جہاں دہشتگردی کے خلاف ہمارا پاک فوج کا یا پولیس کا یا کسی بھی ادارے کا کچھ سپائی یا جبان لڑتا ہے وہ اکیلہ نہیں ہے قوم پیچھے ہے لیکن اس کیلئے ضروری ہے کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا لیڈر سب سے بڑی جماعت کا بانی وہ جیل میں ہو بے گناہ ساڑھے تین سو دن تقریباً ہونے والے ہیں بے گناہ تین سو دنوں سے زیادہ آپ اس کو جیل میں ڈالیں اس کے پارٹی کو تیس نیس کر دیں اس کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے خواتین کو پابند سلاسل کیا جائے اور ظلم بالائے ظلم یہ ستم بالائے ستم یہ کہ نہ صرف یہ بلکہ آپ آرٹیکل سکس لگاؤ سپریم کمانڈر آف دی آن فورسز سابق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان آریف علی بھی بلوچستان سے بلوچستان کو عزت دی عمران خان صاحب نے ڈیپٹن سپیکر کا عہدہ دیا قاسم سوری کا وہاں سے جیرمن سینٹ کو کامیاب کرایا گنجرانی صاحب کو بجائے اس کے کہ بلوچستان کے زخموں پہ ہم مرم رکھیں اس کے ایک سپوت پر آرٹیکل سکس لگاؤ اس سے ملک مضبوط ہوگا یہ جو جو یہ مشور شہباز شریف صاحب کو دینے وہ ان کے ان کی سیاست ان کی جماعت اور ان کے پاکستان میں ان کے جتنی لگز یہ ہے اس کے اس کے دشمن ہیں جو کسی سیاسی حکومت کو یہ کہیں کہ اپنی سیاسی جماعت پہ پابندی لگاؤ تحریک انصاف پہ پابندی لگانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کے اور تحریک انصاف کے بیچ میں آپ کے اور تحریک انصاف کے بیچ میں پچیس کروڑ عوام ہیں پچیس کروڑ عوام کا غالب منڈیٹ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہے اس لیے آج سے یہاں پہ آج اڈیالہ سے ایک ہی میسیج ہے اگر ملک میں سٹیبیلیٹی چاہتے ہو امن چاہتے ہو اگر چاہتے ہو کہ ملک میں استحکام آئے بار سے فور انویسمنٹ آئے پاکستان کی انڈرسٹری مضبوط ہو لائن لارڈر مضبوط ہو یا امن ہو خوشحالی ہو روزگار ہو تو پھر آپ کو سیاسی استحکام لانا پڑے گا میں ستائیس جولائی کو پچھلے سال جب پشاور ہائی کورٹ کے حکم سے سات بار گریفتاری کے بعد رہا ہوا میں نے پہلی بات یہ کی تھی سال پہلے اور آج بھی وہ بات اڈیالہ میں اپنے لیڈر سے ملنے کی بات کہہ رہا ہوں دوبارہ دور آ رہا ہوں پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے جتنی جلد اس بات کو سمجھ لوگے اتنے جلد پاکستان مضبوط ہوگا یہاں استحکام آئے گا ملک آگے جائے گا حاصل وصول یہ ہے عمران خان کو باہر نکالو اسیران کو باہر نکالو تحریک انصاف کو اس کا منڈیٹ دو یہ غددار غددار کی باتیں بند کرو اگر ملک سے باہر بکل پاکستانی بیٹھا ہے مجھے اس کی بات پسند نہیں آئے گی نظرے کے اختلاف ہوگا لیکن میں کون ہوتا ہوں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو غددار کہنے والے پاکستان کی گلی اور کچوں میں اور چوکوں میں لوگوں پہ غدداری کے آپ بینر نہ لگائیں بہت سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ بہت وطن پاکستانی ہو آپ ان کی بات تو سنیے پاکستان واپس آنے کا موقع دیجئے عدالت کے سامنے پیش ہونے دیجئے جس شخص میں جس شخص نے کوئی جرم نہیں کیا جب تک عدالت سے کچھ چیز ثابت نہ ہو دیکھئے بہت بڑی گالی ہے کسی کو غددار کہنا کسی کو ملکشمن کہنا میرے لیڈر عمران خان کو وزیراعظم پاکستان کو آپ نے غددار کہا آپ نے ملکشمن کہا اس پہ سائفر کا غلط کیس چلایا تین سو دنوں سے جہل میں رکھا آج وہ باعزت بری ہو گیا ہے سائفر کیس سے مجھے یہ بتائیں جس نے غددار کہا جس نے ملکشمن کہا اس سے کوئی پوچھنے والا ہے آج اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں کر دیا ہے ریزرف سیس کا الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا چاہیے خواتین کون کسی سے دینی چاہیے اور تحریک انصاف کون کا منڈیٹ واپس ملنا چاہیے میں ہر پریس کانفرنس میں سپریم کورٹ کے بار اڈیالا کے بار قومی اسیملی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس مسائل کا حل اس میں ہے کہ اس آٹھ فروری کی الیکشن کا آڈیٹ کریں اور جو ایک سو چوراسی تین کی پیٹیشن جیم جیسٹس صاحب کے پاس سپریم کورٹ پر پڑی ہے اس پہ اب ایک جوڈیشنل کمیشن بنائیے اور اس سیلیکشن کا آڈیٹ کیجئے کہ آٹھ فروری کو قوم کے منڈیٹ پر کس نیا ڈاکہ ڈالا بہت شکریہ دیکھیں حکومت دیکھیں عمران خان صاحب نے ہمیشہ مذاکرات کو ویلکم کیا ہے لیکن اس میں میرے بھائی دو نقاط ہیں میننگ فل ہو اور منڈیٹ کی واپسی اسیران کی واپسی اسیران کی رہائی لیکن آپ ہی بتائیے آپ ہی انصاف کیجئے ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کریں اور ایک طرف میرے لیڈر عمران خان اور ہماری جماعت کے سینر لیڈرشپ پر آٹیکل سکس اور پارٹی بپابندی کی بات کریں بات کو جچتی نہیں ہے